بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوڑا کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے ہی سب سے آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا بھائی وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ شیئر کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ پکچر ایک امریکہ کا چینی ہیکر کی معلومات دینے والے کے لیے دس ملین ڈالر کا اینام کا اعلان یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اینام کا اعلان کر دیا اور بعد میں رکم نہیں ملے گی رکم ضرور ملے گی یہ کنفرم ہے اور چینی ہیکر ہے جی یہ دس ملین ڈالر اس کے اوپر اینام رکھا گیا ہے اس کی معلومات دینے والے کو اس نے کچھ امریکہ کے سسٹم سے چھیڑ کھانی کی ہے اور چھیڑ کھانی بھی آپ جس کے اوپر دس ملین ڈالر کا اینام رکھا جائے آپ خود ہی دیکھ لیں خود ہی سوچ لیں کہ اس نے چھیڑ کھانی کے ساتھ تک کی ہوگی تو برحال جی یہ آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری نظر سے تو یہ بندہ نہیں میں بولتا ہم پاکستانیوں کو یہ جو چینی ہیں نا یہ ایک ہی شکل کے لگتے ہیں اچھا یقین مانے میں اپنی بات کروں گا کسی کو نہیں بولوں گا مجھے نہیں پتا ہے وہ چینی ہے یا وہ ملیشیا کے ہیں یا وہ تھائی لینڈ کے ہیں یا وہ ویتنیم کے ہیں وہ کدھر کے ہیں یہاں پر میں نے دیکھی کچھ تین چار مکہ میں تھے ہم خاتون کہیں سے تھی چینیوں جیسی شکل تھی تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے ان میں سے کون کون نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سیم ہے یہ لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے تو بھاگی آپ کو ایسے پتہ چل جاتا ہے وہ بالوں اگر بالوں سے تو پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے لیکن اس کے علاوہ چہرے ہیں تو سیم سے بھی مجھے تو لگتے ہیں برحالہ آج ریٹ کے مطالق چلتے ہیں بات کہیں اور طرف چلتی جائے گی ایک مزے گئی میں آپ کو بات بتاتا چلو میں ویسے یہاں پر چلو آپ سن رہے ہیں تو میری یہ بات آپ کو اچھی لگتا ہے تو کمیٹ میں مجھے کچھ بولیے گا تبوک میں ہی تھے ہم تبوک میں ایک میوزیم ہے میں نے اس کی ویڈیو آدھر بھائی ہے پاکستا میں بہت بڑے یوٹیوبر اس وقت میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو میوزیم کی کمپلیٹ بنا کر ان کے ساتھ شیئر کی تھی انہوں نے اپنے چینل کے اوپر لگائی بھی تھی تو اس میں بھی میں آ رہا تھا شاید میں نے اپنی پہلے ویڈیو بنائی بعد میں اندر سے جو بھی معاملات تھے وہ آدھر بھائی نے اپنے چینل کے اچھا بھائی وہاں پر ایک ایسا ہی بندہ تھا میں نہیں بولتا بھی وہ کدھر کا تھا فلپین کا تھا وہ ملیشیا کا تھا فلپین ہی ہوگا یہاں پر اکثر وہ ہی ہیں تو وہ نا اس نے بال لمبے رکھے ہوئے پیچھے ایسے چھٹکی بندی ہوئی ہے اور تھوڑی حرکتیں بھی وہ کچھ غیر اخلاقی کر رہا تھا کچھ غیر قسم کی کر رہا تھا غیر اخلاقی تو نہیں بول سکتے ہوں اچھا میں نے نا اس کو دیکھا اس کو بڑے گوھر سے تو میں نے اس کو بولا بھی کیا کام کرتے اس نے مجھے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں میں نے بولا اچھا میرے ایک دوست تھا ساتھ میں دوست میرا بولا اس کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ ایک تصویر لو وہ بولتا ہے نا 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 میں تصویر نہیں لوں گا اس ٹائکی کو چلے گئے تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ سعودیہ کیسے آ گیا کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں میڈیکل میں کہ ایسے معاملات ایسے بندے میں سعودیہ میں آ جاتے ہیں اچھا شاید چلو ہمیں کچھ میسٹیک لگی ہو اچھا ریٹ کے مطلب چلتے ہیں جی آج ویڈیو لنبی ہوتی جائے گی انجاز بینک بینکل بلاد کی بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 32 پیسے ٹھیک ہے ریٹ اور 17 ریال ان کی فیس ہے جی منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 29 پیسے اور 15 ریال فیس کے ساتھ ہے ویسٹن یونین کے اگر بھائی بات کریں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ 73 روپے 35 پیسے بہت اچھا ریٹ ہے ویسٹن یونین اور 5 ریال پی 75 حلال فیس کے ساتھ تحویر راجی بینک کی بات کریں تو 73 روپے 26 پیسے ریٹ ہے اور 14 ریال یعنی کہ 17 ریال فیسی بور رہے ہیں آپ سٹی سی پے کی بھائی اگر بات کریں تو 73 روپے 29 پیسے ریٹ ہے سٹی سی پے اور ان کی فیس بھی زیرو ہے جی فوری بینک بینک زیرا کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 33 پیسے مجھے تو یہ ریٹ اچھا لگا ہے اور ان کی فیس ہے جی سات ریال آن لی موبائلی پی کی بات کریں 73 روپے 29 پیسے ریٹ دس ریال فیس کے ساتھ ہے کوئی پی کی بات کریں 73 ریٹ ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 32 پیسے اور اگر فرینڈی لور ہے بھائی آپ تو 73 روپے 29 پیسے ریٹ ہے اور فیس ان کی وہی ہو یعنی کہ دس ریال کٹیں گے یا ستر ریال کٹیں گے یا تیس ریال کٹیں گے آپ سے